اس وقت صبح کے سات پجے ہیں اور صبح کے نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلا تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ کتنا خوبصورت نظارہ بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے کچھ نئے کام کچھ پرانے کام اور کوئی یونی کاموں کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی اس وقت ہم آئے ہیں پارک میں جو کہ ایکسرسائز کرنے کے لیے ہیں تو جلدی سے ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ملتے ہیں اس وقت میں اور چاچو آئے ہوئے ہیں سبزی منڈی جو کہ کچھ سبزی لینی تھی تو ابھی میں رکھا ہوں بائک کے پاس اور چاچو گئے ہوئے ہیں سبزی لینے کے لیے تو میں ادھر سبزی منڈی میں سے زمینے کے فاسٹیم آیا ہوں تو بہت ہی راش ہے اور ہر طرح سبزی ہی سبزی ہے بہت ساری دکانیں گھومنے کے بعد چاچو واپس پسسلکہ پر آگئے ہیں تو جہاں پر ہم نے بائک کھڑکی ہوئی تھی تو یہاں سے ہم سبزی لے رہے ہیں تو جس میں ہم نے کچھ مٹر لے دی ہیں اور اس کے بعد ہم دے رہے ہیں گاجر تو فانیلی جی ہماری گاجر بھی تل چکی ہے تو فانیلی جی جو جو سبزی ہمیں چاہیے تھی تو وہ ہم نے لے لی ہے اور ابھی گھر کو چلتے ہیں سبزی لینے کے بعد میں سیدھا ادھر سروس کیشن پر آگئے ہوں کیونکہ بائک گندی ہوئی تھی سروس کروانی ہے اس کی اور اس کے لئے میں شیمپل لے گا آگئے ہوں سپیشن یہ دیکھیں جی کتنی مٹی ہوئی بڑی ہے ساری گندی ہوئی بڑی بائک یہاں پہ داغ پڑ چکا ہے پہلے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو ہوتا رہا کپڑے کو تو سب سے پہلے بائک پر سمپل پانی کا پریشر مالیں گے تاکہ جو مٹی پڑی ہوئے وہ اتر جائے اور اب اس کو سارپ کے ساتھ دھویا جا رہا ہے تو اس کے بعد ہم دھویں گے اس کو شیمپو کے ساتھ تاکہ یہ جو اور اس کے بعد مالی گارڈ ہیں کیونکہ سارپ سے تھوڑا کلر بھی خراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے شیمپو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ شیمپو سے زیادہ شاہنیں گا کیا ہے ہماری بائک کی سرویس ہو چکی ہے تو اب اس کو خوشکونے کے لئے تھوڑا دیر کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد بھائی کپڑا لگا رہا ہے آج دوسرا دن اور اس وقت میں موجود ہوں گاجر کے کھیت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سارا گاجر کا کھیت ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت گاجریں لگی بھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ مولی کاشت کی ہوئی ہے تو وہ نکال رہا ہے بھائی اور یہ گاجر جو ہے نا وہ بچوں نے میرے خیال میں کھینجے کی کوشش کی ہے تو اوپر سے وہ پتے ٹوٹ گئے ہیں تو ابھی میں اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو فائنلی یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑا جرمیند کرنے کے بعد گاجر نکال لی ہے یہ دیکھیں جی کتنی بڑی گاجر ہے ماشاءاللہ ساتھ میں مولی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی میں نکال رہا ہوں اور فائنلی یہ نکال لی ہے تو ماشاءاللہ یہ بھی سیحت مند ہے ادھر بھائی ہمارے لیے تازہ اور فریش گاجر نکال رہے ہیں ہم ایسے ہی کھانے کے لیے ہیں جو کہ ہم واشگیر کے ایسے ہی کھائیں گے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ ابھی میں آیا ہوں پھولیاں لینے کے لیے جو کہ مرنڈا پیار کرنے کے لیے پھولیاں استعمال کی جاتی ہیں تو یہاں پر میں جیسے ہی پہنچا تو یہاں پر یہ جی اپنی دکان ختم کر رہے ہیں کیونکہ مجھے کالی پر چل رہا ہے تو میں آج لینے آئے ہوں تو خیر ہمیں پھولیاں تو نہیں ملیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کرتے تھے مجھے کنفارم تو نہیں ہے لیکن انتاظر لگا سکتے ہیں گیس کر سکتے ہیں تو یہ ایک تندور بنا ہوا ہے اور اس کو پر میرے خواہد میں وہ کڑا رکھتے تھے جس کو پر وہ پھولیاں بناتے تھے اور اس سائٹ پہ بھی اس قسم کا تندور ہے تو قزم بتا رہا ہے کہ اس کو پر وہ پانی کا ایک وہ رکھتے تھے کڑا رکھتے تھے اور اس سائٹ پہ کیا ہے اور اس سائٹ پہ بھی تقریباً سیم تندوری ہے جو پہلے کی طرح ہے تو ابھی گھر کو ہی چلتے ہیں پھولیاں تو نہیں ملی جو تھی وہ اس رکشے پر لوڈ کر دی ہیں اس وقت میں پہنچا ہوں اپنی کلاس میں تو یہاں پر میں جیسے ہی آیا تو میں نے سب سے پہلے آ کے اپنا پریکٹیکل تیار کیا اور یہ دیکھیں جی میں اپنے پریکٹیکل میں کامیاب ہو چکا ہوں اور یہ ہیں جی وہ اسیسریز جو ہم ڈیلی کے پریکٹیکل میں استعمال کرتے ہیں اور اسیسریز کی علاوہ اوزار بھی پڑے ہیں جو کہ ہم آنے والے نیکس پریکٹیکل میں استعمال کریں گے اس وقت میں گھر پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر شلجم کا سالن تیار کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے سے ہی بوائل کر لیے ہیں اور اب اس کے اندر منہ لگایا جا رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو مرنگا کی ویڈیو دکھائی تھی اور اس کے علاوہ دکھائی تھا سرسوں کا ساتھ تو یہ اسی طرح ہی تیار کیا جاتا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپس میں مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہاں پر آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں اور فانیلی جی ہمارا شلجم کا سالن تیار ہو چکا ہے اس وقت شام کے تقریبے ان سالے نو بجے ہیں اور میں بھی آیا ہوا تھا کردنے کے پاس جو کہ یہاں پر یہ سوپر کم کرتے ہیں تو ان کے مقام کلوز ہو چکا ہے تو اب یہ بھی اپنی دکان میں بند کرنے لگے ہیں تو میں بھی ابھی جا رہا ہوں گھر کیونکہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے تو اپنی اس خوبصورتی ویڈیو کا بھی یہیں پر اکتاب کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ جالدی نیکسی ویڈیو میں پھر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت ملتے ہیں